جنوبی ایشیا کا ایک ایسا ملک جو کے قدرتی خوبصورتی سے ہے مالا مال جہاں پائے جاتے ہیں دل افروز مقامات وسیع و عریض سہرا چھیلیں دریاء چشمیں آسمان کو چومتے پہاڑ تاریخی مقامات سقافتی ملے اور کھیلیں یہ ہے ہمارا گھر پاکستان پاکستان ٹیوریزم کے حوالے سے ایک نہایت نایاب ملک ہے اس میں پائے جانے والی خوبصورتی سیاحت کو اپنے طرف مال کرتی ہے یہاں پر پائے جانے والے آوسی و عریض سہرا جن میں دھل، چولستان اور دھر ہیں پاکستان میں ہونے والی چولستان ریلی دنیا کے سیاہوں کو اپنے طرف مائل کرتی ہے ہمارا کارسن ہمارا کارسن ہمارا کارسن یا پیشتان پاکستان میں پائے جانے والی چھیلوں کو انسانی آنکھ دیکھ کر تنگ رہ جاتی ہے جن میں سیف الملوک راتی گلی لیک اور لور کجورہ لیک مایانات سے دنیا کے چودہ بلند ترین پہاڑے سلسلوں میں سے پانچ پاکستان میں پائے جاتے ہیں کراکرم، ہندوکش اور ہمالیا اکٹا ہو کر ایک دلکش منظر بناتے ہیں دنیا بھر سے لوگ یہاں سکیٹنگ کرنے آتے ہیں موسیقی دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ کیٹو بھی پاکستان میں ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ مانٹرنگ کرنے آتے ہیں اور کیٹو کو سر کرنے بہت سے کوپ ایمہ ہر سال پاکستان آتے ہیں موسیقی تاریخی مقامات کے حوالے سے پاکستان میں پائے جانے والی امارات اور مقامات پاکستان کی خوبصورتی اور سیاحت میں نمائی مقام رکھتے ہیں موسیقی قدیبی تہذیبات میں مہنجو دڑو اور ہڑپا پاکستان میں پائے جاتی ہیں جو کہ پانچ ہزار سے تین ہزار سال قبل مسیح قدیبی تہذیبیں ہیں موسیقی تاریخی مقامات میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ مغلیہ دور کے طرز و تعمیر کو اجاگر کرتے ہیں گلہ دراورڈ اور رانی کوٹ فورٹ بھی نمائی مقام رکھتے ہیں پاکستان کھیلوں کے لحاظ سے بھی ٹیوریزم کو فروغ دے رہا ہے یہاں پر ہونے والے انٹرنیشنل کرکٹ میچز اور پاکستان سوپر لیگ کی وجہ سے بھی بہت سے کرکٹ کے مدہ دنیا بھر سے ملک پاکستان میں آتے ہیں موسیقی اسی طرح شندور فیسٹیول میں ہونے والے پولو میچز پوری دنیا میں مشہور ہیں جن میں حصہ لینے اور پولو میچز سے لطفندوز ہونے لوگ پیرون ممالک سے پاکستان آتے ہیں اور اس سے لطفندوز ہوتے ہیں موسیقی پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کو ساتھ ستھرا رکھیں اور بیرون ممالک سے آنے والے ٹیوریسٹ کا خیر مقدم کریں جس سے پاکستان میں ٹیوریزم کو فروغ حاصل ہو موسیقی